جس نے درے شاہ پہ گتڑی بچھا لی وہ جس نے درے شاہ پہ گتڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی وہ جس نے درے شاہ پہ گتڑی بچھا لی جسے مل گیا مصطفیٰ جیسا والی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی میں دعوت سکھن لوں گا جناب حضرت علامہ مولانا کاری نئیم صداد دکشمنلی صاحب کو نحمد رو و نسلم و نسلم على رسول ہم کی اما بعد فاؤز باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حکم ہوا صرف دس منٹ حاضری اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم پاک اور ویسے بھی آذان کا قائم ہو جائے گا ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا صدق اللہ العظیم محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑی ہے الصلاة والسلام وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ حضرت عزیب وقال جشن میں راج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ مبارکہ النجم سے دو آیات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اللہ اشارت فرماتی ہے ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا پھر اللہ رب العزت اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا فکانا قاب قوسین او ادنا پھر یہ قربت اتنی بڑھ گئی کہ تیر اور کمان کا فاصلہ رہ گیا اللہ مزید ارشاد فرماتے ہیں او ادنا اس کے بعد قربت اتنی بڑی کہ جس کا بیان نہیں اللہ نے اس مقام پر چار فیض اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا فرمائے ایک فیض سمدلا دوسرا فیض فتدلا تیسرا فیض فکانا قاب قوسین اور چوتھا فیض او ادنا کی شکل میں اتا فرمائے سمدنا پر علماء کرام لکھتے ہیں اور افاہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسما کا فیض اتا فرمائے بولیے سبحان اللہ اسم نام کو کہتے ہیں اور جمع ہے اسما یعنی سمدنا کے مقام پر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ناموں کا فیض اتا سروائے اور کہا اے حبیب میں بھی رعوف ہوں آج تو شبہ مراج لا مقام میں میری ذات کے اتنا قریب ہو گیا کہ سمدنا کے مقام پر میں نے تجھے اپنے اسما اپنے نام آج کے بعد میں بھی رعوف تو بھی رعوف آج کے بعد میں بھی رحیم تو بھی رحیم آج کے بعد میں بھی کریم تو بھی کریم آج کے بعد میں بھی شہید تو بھی شہید فرق اتنا ہوگا کہ میں ذاتی عدبار سے اور مقام توقل پر رحیم ہوں اور تو عدائی عدبار سے مقام توسل پر رحیم تجھے بھی میں نے اپنی ذات سے ایسا قرب اتا کر دیا کہ میں بھی رعوف تو بھی رعوف میں بھی رحیم تو بھی رحیم میں بھی کریم تو بھی کریم میں بھی شہید تو بھی شہید آل حضرت امام اہل سنت قلم وزد میں آ گیا وہ کہنے لگے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کے اب کیوں تمہارا دل استراب میں ہے اے حبیب میں نے تجھے اپنے اسما کا فیض عطا فرما دیا تو حضرت عزیف اکار اللہ کا رعو ہونا مقام توکل ہے اور حبیب پاک کا رعو ہونا یہ مقام توصل ہے کوئی کہتا ہے جی شرک ہو گیا آپ سننی شرک کرتے ہیں ہم نے کہا آپ نے قرآن پڑا ہے لیکن اس روح سے عشق رسول سے نہیں پڑا اگر پڑا ہوتا تو آپ کو پتا لگ جائے قرآن میں کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی انکا انت الوہاب کہ عطا کرنے والا صرف میں ہوں لیکن اگر عیسیٰ علیہ السلام کا مقالمہ پڑھے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی اخلق لکم حضرت عزیف اکار اللہ نے ارشاد فرمایا انکا انت الوہاب کہ عطا کرنے والا صرف میں ہوں میری ذات عطا کرنے والی ہے لیکن اگر قرآن پڑھے نا تو جب جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو کہنے لگے لِآہَ بَلَكِ غُلَامًا زَكِيَّا اے مریم میں تجھے بیٹا عطا کرنے آیا میں تجھے میں متقلم کا سیغہ ہے حضرت عزیف اکار اللہ کہہ رہے ہیں عطا کرنے والا صرف میں ہوں لیکن ادھر جبریل کہہ رہا ہے مریم میں بیٹا عطا کرنے والا ہوں تو حضرت عزیف اکار جس نے قرآن کو اس کی سپیرٹ سے پڑا ہو اسے پتہ چل جائے گا کہ اللہ جو عطا کرتے ہیں یہ مقامِ توقل ہے جو اللہ کے سوا وہ لفظ کسی کے لئے استعمال کر جاتے ہیں وہ مقامِ تبصل ہے تو اللہ نے کہا اے حبیب آج کے بعد سمہ دنا کا فیض یہ ہے کہ میں بھی رعوف تو بھی رعوف میں بھی رہیم تو بھی رہیم میں بھی شہید تو بھی شہید میں بھی کریم تو بھی کریم اب آج آگے آجا فتد اللہ کے مقام پر اپنے حبیب کو کہا مزید قریب ہو جا تد اللہ کے مقام پر اللہ نے اپنے حبیب کا فیض اور فضو کر دیا دنا میں تین لفظیں اور تد اللہ میں فتد اللہ میں چار لفظیں فرمایا ہے حبیب دنا کے مقام پر میں نے اپنے ناموں کا فیض دیا تھا اب تد اللہ کے مقام پر میں اپنی صفات کا فیض دیا تھا اپنی صفات صفات اب متصل ہو جا میری صفت کے ساتھ جڑ جا سیدہ طیب آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کیا تمہیں قرآن نہیں پڑھا یہ جو قرآن ہے یہ میرے نبی کے اخلاق کا نام ہے میرے نبی کے اخلاق کا نام ہے اور قرآن کلام ہونے کے ناتے صفتِ خدا ہے اللہ کی صفت ہے کلام ہونے کے ناتے صفتِ خدا ہے لیکن سیدہ آئشہ صدیقہ فرماری ہے یہ میرے نبی کے اخلاق کا نام ہے تو پتہ یہ چلا یہ جو قرآن ہے یہ میرے نبی کی صفت ہے اللہ نے اپنی صفت سے اپنے نبی کو متصف کر دیا اور کہا اے نبی آج سے میں اس مقام پر تجھے اپنی صفات سے آشنا کرتا ہوں اس کے بعد دو باتیں میں نے اس کے نہیں ہے دیر نہیں ہے فَكَانَقَعْبَقَوْسَئِن حضرتِ زیوکات اللہ نے اپنے حبیب کو مزید قریب کر لیا جب قریب کیا تو اپنی افعال کا فیضت آف رمائے دنا کے مقام پر اپنے اسماء کا فیضت آف رمائے تھا تدلہ کے مقام پر صفات کا فیضت آف رمائے اور فَكَانَقَعْبَقَوْسَئِن پر اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے افعال کا فیضت آف رمائے اور قربت ہو گئی فرمائے جس نے دیکھنا ہو کہ خدا اپنا فیل کیسے کرتا ہے کیسے حرکت کرتا ہے کیسے عمل کرتا ہے وہ آج کے بعد میرے مصطفیٰ وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِمْنَ اللَّهَ رَمَا جو فیلِ مصطفیٰ ہے وہ فیلِ خدا بن گیا وہ فیلِ خدا بن گیا اب علماء بیٹھے ہیں اختصار کے ساتھ کسی نے دیکھنا ہو تو امِ مابد کی بکریوں کو دیکھ لیں جو عرصہ دراز سے جن میں دودھ نہیں آ رہا تھا میری سرکار کہتے ہیں اے امِ مابد بکریوں کو قریب لا کہا یا رسول اللہ یہ دودھ نہیں رہتی ہیں فرمایا بکریوں کو قریب لانا تیرا کام ہے دودھ آ جانا محمد مصطفیٰ کر قانقہ بقوسین پہ اپنے افعال کا فیضہ تا فرمایا کسی نے دیکھنا ہو تو قسطنِ حنانہ کو دیکھ لیں کہ میری سرکار نے قسطنِ حنانہ کو جنت عطا کر دی ہے اور حضرت عزیبہ کار او ادنا پہ یہ قرب اتنا بڑھ گیا کہ فرمایا اے حبیب آج کے بعد آپ کی ذات میری ذات کی مظہریں اتم بن گئی ہے حکمِ وحدت آ گیا فکانقہ بقوسین او ادنا دنا کے مقام پر اسماء کا فیض تدلہ کے مقام پر صفات کا فیض فکانقہ بقوسین پر افعال کا فیض اور او ادنا پہ وحدتِ حکمی آ گئی فرمایا اے حبیب آج کے بعد تیری عطاعت میری عطاعت ہے تیرا تیرا میرا مشکرانہ ہے تیرا راضی ہونا میرا راضی ہونا ہے آج کے بعد تیرا چہرہ میرا چہرہ ہے تیرا ہاتھ میرا ہاتھ ہے تیری زبان میری زبان ہے تیرا بولنا میرا بولنا ہے جو تجھے تیری اتباع کرے گا وہی میری اتباع کرے گا حضاتِ زیوکار اللہ نے وحدتِ حکمی لگا دی اب قرآن پڑھ کے دیکھیں رسول کی اتباع اللہ کی اتباع ہے رسول کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع جو ہے وہ خدا کی اتباع بن گئی یہ چار فیض جب عطا کیے تو فرمائے حبیب آج کے بعد تیرا ذکر میرا ذکر بن گیا جو تجھے پکارے گا تیرا پکارنا ایسے بن گیا جیسے اس نے خدا کو پکارا ہے حضراتِ زیوہ کار فرق سے اتنا رہا وہ خدا رہا یہ مصطفیٰ رہا وہ معبود رہا یہ عابد رہا اس کے علاوہ فکانا قاب قوسین پہ اللہ نے سارے فرق مٹا دئیے کہ یہ قوسین سمدیت اور قوسین عبدیت برقرار رہی فرمایا حبیب جو آج کے بعد تیرا ذکر کرے گا تو میرا ذکر بن گیا تو میرا نام بن گیا تیرا چہرہ میرا چہرہ بن گیا تیرا ہاتھ میرا ہاتھ بن گیا تیری زبان میری زبان بن گئی تیرا عمل میرا عمل بن گیا آج کے بعد محمد محمد جو کہے گا اس کو خدا خدا کرنے کا سواب محمد جو Soph copہ محمد جو پہ تیرا channels محمد جو پہ